اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ایک روشن ضمیر نے کتنی پیاری بات کہ دی فرمایا چوتے غیلہ بدستاری بیات تنہا چے غمداری چوتے غیلہ بدستاری بیات تنہا چے غمداری مجاؤ از غیر حق یاری کہ لا فتح اللہ ہو جب لا کی تلوار تیرے ہاتھ میں ہے لا بت توڑتا ہے لا غیر اللہ کے نقش مٹاتا ہے لا مذہبی دکانداروں کا بزنس اجارتا ہے لا چوتے غیلہ بدستاری بیات تنہا چے غمداری سمجھ رہے ہیں آپ واقعی فارسی سمجھنے شروع کر دی آپ مجھے وہ پشتو سکھائے بغیر چلو میں تو خوش تھا کہ اگر مجھے پشتو نہیں آتی تو آپ کو فارسی بھی نہیں آتی لیکن آپ تو بازی لے گئے پھر ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی بیات انہا چے غمداری جب لا کی تلوار تیرے ہاتھ میں ہے تو سینہ تان کے آر ڈرتا کیوں ہے مجھو از غیر حق یاری کہ لا فتح اللہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگ کہ اس کے سوا کوئی مددگار نہیں اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں اس کے سوا کوئی بیڑے پار کرنے والا نہیں اس کے سوا کوئی بیماریاں دور کرنے والا نہیں اس کے سوا کوئی مرادے پوری کرنے والا نہیں جب مانگنا ہو تو اسی سے مانگ جب رونا ہو تو اسی کے در پہ آنسو بہا جب دامن پھیلانا ہو تو اسی سے اسی کے در پہ دامن پھیلا وعدہ پورا کرنا ایجا کا نابودو و ایجا کا نستائین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور جزاک اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے سیدہ عیسی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہانی بھی اللہ کے حضور عشق بہائے اسی کو دل کی بات سنائی الہ العالمین منافقین نے میرے خلاف جھوٹے الزامات عائد کیے ہیں میری کردار کشی کی مہم چلا رکھی ہے اگرچہ یہ بات نئی تو نہیں مجھ سے پہلے بھی معصوموں کے خلاف یہ پرابغنڈا ہوتا رہا لیکن جب موسیٰ پر الزام لگا تو تو نے ان کی برات کا احتمام کیا جب مریم پر الزام لگا تو تو نے ان کی برات کا بھی احتمام کیا میرے معبود آج تیرے معبوب کی عائشہ عشق بار آئی ہے اور یہ فیصلہ کر کے آئی ہوں جب تک میری برات کا احتمام نہیں ہوگا تیرے در سے سر نہیں اٹھاؤں گی سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گی کسی اور کے در پہ نہیں جاؤں گی تجھ سے ہی مدد مانگتی ہوں تجھ سے ہی درد دل کہتی ہوں رو رہیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کس کے آگے اسی کے آگے رویا کرو اسی کے آگے عشق بہایا کرو اسی کے حضور دامن پھیلایا کرو ساری امیدیں اسی سے وابستہ کیا کرو کہ اس کے سوا دامن بھرنے والا کوئی نہیں دامن خالی کرنے والے بہت بھرنے والا کون دامن خالی کرنے والے بہت بیٹھے ہوئے ہیں فنکار جنڈیاں لہر آ رہی ہیں ظلفیں جا رہی ہیں چادریں اوہی ہوئیں قبریں سجائی ہوئیں جنڈیاں لہر آئی ہوئیں چادر اوڑے ہوئے بیٹھے ہیں جیسے آسمان سے اتری ہوئی چیز ہوگئے اور سادہ لو انسانوں سے کہتے ہیں کچھ لے کے آوگے تو کچھ لے کے جاؤگے خالی ہاتھ آوگے تو لیکن اس کے در رحمت سے صدا آتی ہے کچھ نہ لے کے آو سب کچھ لے کے جاؤ خالی ہاتھ آو دامن بھر کے جاؤ قال ربکم ادعونی استجب لکم انہ الذین یستکبرونان عبادتی سید خلون جہنم داخرین دنیا والوں سے مانگا جائے تو ناراض ہوتے ہیں نہ مانگا جائے تو خوش ہوتے ہیں لیکن یہ داتا وہ ہے کہ یہ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے انہ الذین یستکبرونان عبادتی یہاں مفسرین نے لکھا ہے عبادتی سے مراد ہے جو مجھے پکارنے میں گریز کرتے ہیں کیونکہ پکارنا عبادت ہے پکارنا پیرا مدد کر شرک کی تس کی تس شرک کی تس کیونکہ پکار عبادت ہے پکار قَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ مجھے پکارا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں اُدْعُونِي اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادتِي یقیناً وہ لوگ جو مجھے پکارنے میں گریز کرتے ہیں مجھ سے مانگنے میں گریز کرتے ہیں سید غلون جہنم داخرین زلیل ہو کر موں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا انہیں تو کسے پکارا جائے مشکلات میں قادر کو یا عبد القادر کو زرہ حرارتیں فضا میں تحلیل کر دو ہاں زرہ حرارتیں یہ گرمی فضاؤں میں تحلیل کر دو اور پھر اللہ سے دعا کرو کہ یہ فضائیں پھیل جائیں اور بھی کے بیماروں کو اللہ شفاہِ کاملہ عطا فرمائے مشکلات میں کامانے والا کون روشن ضمیر نے کہا نہ مجھو از غیر حق یاری کہ لا فتح اللہ یقید آدم دری آلم کہ لا مسجود اللہ وَلَا مَعْبُودَ فِي الْقُونِنُوْ لَا مَوْجُودِ اللہ کوئی مانے یا نہ مانے لیکن میرا تو ایمان ہے کہ اس کے سوا پوری کائنات میں کوئی مسجود نہیں اس کے سوا پوری کائنات میں کوئی مسجود نبی مسجود رسول مسجود تو پھر کامانوالی سرکار کیسے مسجود ہو گئی سبحان اللہ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر فکر انسانی کو متوجہ کیا گیا ہے کہ نیاز مندیاں اپنی جبین کی نیاز مندیاں اللہ کے لئے وقف کرنی ہوں گی فرمایا لعناللہ الْيَهُودَ وَالْنَصَارَا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یهودیوں پر نسرانیوں پر اللہ کی لعنت کیوں اتخذوا قبور انبیائیم مساجدہ کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا نبی کی شان زیادہ ہوتی ہے یا ولی کی نبی کی شان زیادہ ہے نا ولی سے جو نبیوں کی قبروں کا سجدہ کریں ان پر تو اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے اور جو ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیں ان پر بیشوار جزاک اللہ یہی بات یہ عاشق بنے پھرتے ہیں نبیوں اور رسولوں کی قبروں پر سجدہ کرنے والے ملون تو ولیوں کی قبروں پر سجدہ کرنے والے ڈبل ملون ڈبل ملون ڈبل اچھا ڈبل ملون انسانی جبین کی آجزیوں کے لیے حقیقی مسجود کون ہر جگہ موجود کون مابود کون کارساز و دستگیر کون حاجت رواع و مشکل کشا کون سجدہ عیسی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آنسو بہائے ہیں اللہ کے در پر درد دل سنایا ہے علی منبزاتی صدور کو سورہ نور آئی قلب رسول پر وحی کی صداقت چمکی فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبلغون مما يقولون لهم مغفرت و رزق قریم پاک باز بیویاں پاک باز شوہروں کے لیے گندی بیویاں گندے شوہروں کے لیے پاک باز شوہر پاک باز بیویاں کے لیے گندے شوہر گندی بیویاں کے لیے قرآن ہے آپ سمجھے کے لیے قرآن اور کلام فطرت ہے یہ اگر اپنی بیوی کو پاک دامن رکھنا چاہتے ہو تو خود بھی پاک دامن رہا کرو لیکن اگر تم تار جھانک کروگے تو ادھر بھی سلسلہ شروع ہو جائے گا تمہیں معلوم ہو یا نہ ہو سمجھے ہو کہ نہیں کلام فطرت ہے نا قرآن کریم قرآن کریم تو راز کی باتیں کہتا ہے کلام فطرت ہے فرمایا نا پاک بیویاں نا پاک شوہروں کے لیے نا پاک شوہر نا پاک بیویوں کے لیے تیہ ہو گئے وطیبات لطیبین پاک باز بیویاں پاک باز شوہروں کے لیے وطیبون لطیبات اور پاک باز شوہر پاک باز بیویوں کے لیے رب العالمین نے جرہ کے لیے میں سیدہ آئیشہ کی بکالت کرتے ہوئے واضح کیا جس نے اس افیفہ کے کردار کو سمجھنا ہو آئیشہ کی عظمت کو سمجھنا ہو وہ آئیشہ کے شوہر کی عظمت کا نظارہ کرے جس کا شوہر محمد معصوم وہ بیوی کیسے نامافوز محمد معصوم ہے آئیشہ مافوز ہے جرہ کے انداز میں رب العالمین نے برات کی اولائکہ مبرعون مما یقولون میں اعلان کرتا ہوں کہ پیغمبر کی عبرو بیداغ ہے نبی کی عبرو کا دامن پاک ہے آپ میرے لئے اور میں آپ کے لئے اللہ کے حضور التجا کر دیں اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہم کلا